السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمری آف آن لائن زوم کلاس ناظرہ کلاس کی سمری ہے بچوں آج ہم نے پارا نمبر 29 میں صورت المضمن پڑھا سب سے پہلے میں نے آپ کو تلاوت قرآن پاک کے آداب کے بارے میں بتایا کہ کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں گے کس طرح بیٹیں گے کس طرح پڑھیں گے باوضو قبلہ روح ہو کر پڑھیں گے سننے والے عدب اور تازیم سے خاموشی کے ساتھ سنیں گے جہاں لوگ کام کاج میں مشغول ہو وہاں بھلند آواز سے تلاوت نہیں کریں گے اور دیان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے آہستہ آواز سے اور جلدی بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ تجوید کے مطابق آرام آرام سے پڑھیں گے پھر ہم نے صورت المضمن سٹارٹ کی صورت المضمن میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ کس جگہ آپ نے وقف کرنا ہے کس جگہ آپ نے رکنا ہے ٹھیک ہے اور تجوید کے بارے میں آپ کو سمجھایا کہ غنہ کسے کہتے ہیں غنہ کس جگہ کریں گے کل کلے کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ کل کلا کس طرح کریں گے اور کن حروفوں پر کل کلا ہوگا قوف تواہ باجیم دال کے اوپر جب جزم آ جائے وہاں کل کلا ہوگا مت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ چھوٹی مت کو ہم کتنے علف کے مقدار کہنچیں گے بڑی مت کو کتنے علف کے مقدار کہنچیں گے ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کو تجوید کے مطابق صورت المضمن پڑھایا اسی طرح آپ تجوید کے مطابق صورت المضمن پڑھیں گے اس کی بار بار دہرائی کریں گے فضائل قرآن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے کتنی نکیہ دیتا ہے ٹھیک ہے اور حافظ قرآن کے حافظ کو کیا انام ملے گا قیامت کے دن اور جو ناظرے پہ قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو کیا عجر ملے گا ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ